اسلام علیکم ناظرین تعریفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہِ الاحقاف کا تعریف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام آیت نمبر اکیس سے ماخوز ہے زمانہِ نزول اس سورہ کا زمانہِ نزول ایک تاریخی واقعہ سے متین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیت 39 تا 32 میں آیا ہے ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کی متفق علیہ روایت کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر تہرے تھے اور تمام متبر تاریخی روایات کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ حجرت سے تین سال پہلے کا ہے لہٰذا یہ متین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی میں نازل ہوئی سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ اس گروپ کی آخری مکی سورہ ہے اس کے بعد تین سورتیں مدنی ہیں جن میں انہی وعدوں اور وعدوں کی تکمیل ہے جن کا پچھلی مکی سورتوں میں ذکر ہوا ہے اس کا قرآنی نام وہی ہے جو پچھلی سورہ کا ہے اور اس کی تمہید بھی بینے ہی وہی ہے جو پچھلی سورہ کی ہے اس میں مخالفین قرآن کو نہایت آشکار الفاظ میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن جس روزے قیامت سے تم کو خبردار کر رہا ہے وہ ایک عمر شدنی ہے سرک و شفاعت کے بل پر اگر تم اس انذار کو نظرانداز اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مفتری قرار دے رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے ان اوہام کے حق میں اقل و نقل کی کوئی سہادت موجود نہیں ہے برعکس اس کے یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی سہادت اس کے ندول سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے ایک عظیم ساہد نے بھی دی ہے اور اس کی پیسین گوئیاں تورات میں بھی موجود ہیں جن کا یہ ٹھیک ٹھیک مصداق ہے اس وجہ سے تمہیں یہود و نسارہ کی سہ سے بھی کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے یہ لوگ تو خود اپنے رسولوں اور اپنے صحیفوں کے جھٹلانے والے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت واضح الفاظ میں تسلی دی ہے کہ ان مخالفین کی ذرا پروانہ کرو تمہاری ذمہ داری لوگوں تک اس کتاب کو پہنچا دینے کی ہے اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کی طبیعت میں سلامت روی حق سناسی اور آقبت بھی نہیں ہے ان لوگوں سے کسی خیر کی امید نہ رکھو جو بالکل مادر پدر ازاد ہیں تم جو چیز پیس کر رہے ہو اس کی اثر آفرینی کا حال تو یہ ہے کہ رہ چلتے جنوں کے کان میں بھی اس کے کلمات پڑ گئے ہیں تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گئے ہیں اگر ان لوگوں پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے تو یہ اس کلام کی کوئی خرابی نہیں بلکہ ان کے دلوں ہی کی خرابی ہے تم صبر کے ساتھ اپنا کام کرو اور ان کو ان کے انجام کے حوالے کرو جس کے ظہور میں اب زیادہ دیر نہیں ہے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا چودہ قرآن خدا عزیز و حکیم کا نازل کیا ہوا صحیفہ ہے لیکن جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ اس سے اراز کر رہے ہیں حالانکہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم غائط و مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک دن اس کی مدت پوری اور اس کا انجام ظاہر ہو ان لوگوں کا اعتماد اپنے شرکاؤ شفاہ پر ہے ان کا گمان ہے کہ قیامت ہوئی تو وہ ان کو بچا لیں گے حالانکہ ان شرکا کے حق میں نہ کوئی نقلی دلیل موجود ہے نہ عقلی یہ لوگ ان سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں کہ کوئی ان کی پرستش کر رہا ہے اور ان کو مدد کیلئے پکار رہا ہے وہ قیامت کے دن کے مددگار ہونے کی بجائے الٹے ان کے دشمن ہوں گے یہ قرآن کے دلائل سے مرعوب ہو کر اس کو سہر کہتے ہیں اور پیغمبر کو مفتری قرار دیتے ہیں ایسے ہٹ دھرم موہ لگانے کے قابل نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں دنیا میں پہلا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں میں بھی انہی خصوصیات و صفات کے ساتھ آیا ہوں جن خصوصیات و صفات کے ساتھ وہ آئے ان کو آگاہ کر دو کہ یہود و نصارہ کے چکمے میں آ کر اگر تم میری مخلفت کر رہے ہو تو اس کے انجام بد کو اچھی طرح سوچ لو بنی اسرائیل کا ایک عظیم شاہد میری گواہی دے چکا اور مجھ پر ایمان لا چکا اور تورات کی پیشین گوئیوں کا بھی میں مصداق ہوں اگر میرے اوپر غریب لوگ ایمان لائے ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرو آیات پندرہ تا بیس اس عمر کا بیان کہ کس طرح کے لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور کس طرح کے لوگ اس کی تقضیب کریں گے اس پر ایمان وہ لائیں گے جو ان حقوق کو پہچانتے ہیں جن کا شعور فطرت کے اندر ودیت ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان سناس اور ان کے فرما بردار رہے ہیں جوانی کے دور میں اگرچہ جذبات کے غلبہ سے انہوں نے ٹھوکریں بھی کھائیں لیکن اس طرح نہیں کہ گرے ہوں تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہ لیا ہو بلکہ گرنے کے بعد سنبھلتے بھی رہے ہیں یہاں تک کہ جب وہ پختگی کے سنو سال یعنی چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اے رب اب تو ہمیں سنبھال کہ ہم تیرے انعامات کا شکر ادا کر سکیں جو تُو نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر کیے ہیں عمل سالح کی توفیق بخص اور ہماری اولاد کو بھی سالح بنا ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرما برداروں میں سے بنتے ہیں اس طرح کے سلیم الفطرت لوگوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا اور ان کو اہل جنت میں سامل کرے گا اس کو جھٹلانے والے وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے بلکل برعکس مادر پدر آزاد زندگی گزاری نہ ماں باپ کے حقوق انہوں نے پہچانے اور نہ خدا کے حقوق کا کبھی ان کو خیال آیا اگر ماں باپ نے آخرت اور حساب کتاب سے ڈرائیا تو انہوں نے جھڑک دیا کہ یہ سب اگلوں کے ڈھکوشلے ہیں ہم اس طرح کی خرافات پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں اگر مرنے کے بعد پھر زندگی ہے تو آخر بے سمار خلقت جو مر چکی ہے وہ زندہ ہو کر کیوں نہیں واپس آتی مذکورہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں ان کے عامال کے اعتبار سے جزا یا سزا ہوگی نیک اپنی نیکیوں کا بھرپور صلاح پائیں گے اور بد اپنی بدیوں کی سزا بھگ دیں گے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا وہ متقبرین جو قرآن کے خلاف اس بات کو دلیل بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو غریبوں نے قبول کیا ہے وہ جب دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصہ کی اچھی چیزیں دنیا میں لے چکے اب یہاں تمہارے لیے زلط کے سوا کچھ نہیں ہے آیات اکیس تا اٹھائیس قرآن کی تنبیح کے لیے قوم عاد کی مثال کہ ان کو بھی تمہاری ہی طرح اللہ کی پکڑ سے ڈرائیا گیا لیکن انہوں نے اپنی قوت تو سولت کے غرور میں اس کی کوئی پروانہ کی بلاخر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا درہاں حالے کے وہ قوت و شوقت اور تعمیر و تمدن کے اعتبار سے تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے لیکن ان کی ساری ذہان تو فتانت اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئی آیات انتیس تا بتیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن سے متعلق جنوں کے ایک تأثیر کا حوالہ کہ اگر قریش کے ناقدرے قرآن کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس میں قرآن کا یا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ انہی کے دلوں کی خرابی کا نتیجہ ہے قرآن کی تأثیر و تشخیر کا حال تو یہ ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کے کان میں اس کی چند آیتیں پڑ گئیں تو وہ اس پر اس طرح فریفتہ ہو گئے کہ اپنی قوم کے اندر وہ اس کے دائی بندر اٹھ کھڑے ہوئے آیات تینتیس تا پینتیس خاتمہ سورہ کفار کے لیے تحدید و وعید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و عظیمت کی تلقین ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیلس کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ